بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا آج کا ویڈیو ہے یہ آٹوکیڈ سیول 3D کے اوپر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آٹوکیڈ کی اندر ہم لوگ کوئی بھی ایکسیویشن کا والیم کیسے نکالتے ہیں اس کے لیے میں ایک ایگزیسٹنگ سرفس یوز کروں گا اور ایک خود سے ایک سرفس کریئٹ کروں گا جس کو میں ڈیزائن سرفس کا نام یا پلین ایکسیویشن کا نام دوں گا اس میں میں کیا کرنا والا ہوں کہ ایک ایریا ڈیسائیڈ کروں گا جس میں وان انٹو وان اور وان انٹو ٹو ریشو کے حساب سے ایکسیویشن ہم نے کرنی ہے تو وہ ایکسیویشن کا والیم کتنا ہوگا وہ ہماری کونٹیٹی کتنی ہوگی وہ اس ویڈیو میں ہم لوگیں کلکولیٹ کر کے دیکھیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے عامل شہداد اور میں یوٹیوب پر اسی نام سے اپنا چینل کو ارن کرتا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے کمپلیٹ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر www.youtube.com forward slash c forward slash عامل شہداد ٹو وان سکس لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کو داریکٹ میرا چینل جو اس طرح سے ہے وہ مل جائے گا اس میں آپ اگر یہ سیکنڈ پر ہیں ویڈیوز تو یہاں پر ویڈیوز ملیں گی اور اسی طرح آگے ہے پلائی لیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرے کے مختلف ویڈیوز کے اوپر ٹاپک بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں نے آٹو کر سیول ٹری ڈی کوئنٹی اپن کی رہی ہے تو اس میں ابھی میں ایک ڈیٹا امپورٹ کروں گا تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں آج کے ویڈیو میں تھوڑا اس کو تیزی سے دیکھوں گا کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگ جو اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں تو آج میں تھوڑا سا اس کو ساتھ ساتھ ٹچ کرتے ہوئے پچھلے جتنے بھی ہمارے ٹاپک کلیر ہیں اس کو کنٹیلیو کروں گا اور ساتھ میں بتاؤں گا کہ یہ جو آج کا جو ٹاپک رہے گا سرفس بنانے کے اوپر یہ پچھلے میتر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں کہہ کرتا ہوں کہ میں یہ اوپر انسائٹ کا ٹر ہے اس میں یہاں پہ یہ پوائنٹ فائل ہے تو یہاں پہ کلک کر کے میں پوائنٹ امپورٹ کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس پوائنٹی سکسٹین یا سیونٹین ہے تو انسائٹ میں یہ لینڈ ایکس ایمیل کے نیچے کی اپشن وجود ہوتا ہے تو میں اس پر پر کلک کرتا ہوں جیسی میں نے اس پر کلک کیا تو یہ امپورٹ پوائنٹ کا باکس میرے پاس اوپن ہو گیا اس میں یہ پلاس کا سائن ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں جہاں پہ میرے پاس ایک فائل ہے جو آلیڈی یہ ایک ریل ڈیٹا ہے جو میں نے اپنی سائٹ پہ لیا ہوا ہے تو اس کو میں اپن کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اپن کیا تو اس میں یہ تین فارمیٹ ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اوپر میں فارمیٹ ای این زیڈ کاما ڈیلی میٹڈ کا ہے تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور جیسے ہی میں نے اوکے کیا تو یہ تمام کے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ میری سکرین کے اوپر ڈسپلی ہو گئے ہیں تو ابھی انہی پوائنٹس کی مدد سے میں اس کو اصل میں اس سائٹ پہ تو یہ سٹائٹ کیا ہوا ہے مٹیوں میں کٹھی کر رہے ہیں یہ وہ ہے لیکن میں اس کو گرون سرفس کے طور پہ لوں گا تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے یہ پراسپیکٹیوٹی ٹیم میں سرفس ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے اوپر میں سرفس کا نام دے لیتا ہوں میں نے بیچے آل ایڈی اس میں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اگر آپ کو اس کے لیے اگر آپ کو اس کے لیے اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ میرے پچھلے بیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو سرفس دیتا ہوں کا نام نیچر گرونڈ ڈیولز اور جو اس کا سٹائل ہے وہ میں وان ایٹو فائیو کارگٹو بیک گرونڈ میں اوکے کیا اور اس کے بعد اوکے کیا تو یہ میری سرفس کے لیے اٹھو گئی ہے اب اس سرفس میں ڈیٹا ایڈ کرنے کے لیے میں اس کے پلاس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ایکسپینڈ ہو کے یہ تین اپشن آگیا ہے میں پھر نیچے ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مزید اس میں کتنی اپشن ہے وہ اوپن ہو گئے ہیں تو اس میں میں کیا کرنے والا ہوں پوائنٹ گروپ کو ایڈ کرتا ہوں تو اس کے لیے اس کے اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کیا اور ایڈ کے بٹن اوپر کلک کریں گے تو یہ سامنے آپ کے پاس آپ کے پوائنٹس گروپ آ جائیں گے یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا ہوا میں تمام کے تمام پوائنٹس کو اوکے کرنے والا ہوں اور جیسے میں نے اوکے پریس کیا تو یہ میری ایک سرپس کریئے اٹھو گئی ہے جو اگر میں اس کے اوپر کلک کروں اور رائٹ کلک کر کے اس کا اوبجیکٹ بیو دیکھوں تو یہ کچھ اس انداز میں ہے کہ یہ جو سرپس ہے یہ اونٹھی ہے اور یہ سائیڈ میں یہ نیچی ہے یہ اثر میں مٹی ہم لوگ اکٹھی کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے ایکسٹا کام کے لیے تو یہ کچھ سرپس اس انداز میں آپ کو نظر آئے گی میں سکلوز کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک پلان کرتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ایکسیویشن کرنی ہے تو ایکسیویشن کے لیے کوئی بھی آپ کے پاس پلان ہو سکتا ہے بلنی ہو سکتی ہے میں سمپلی ایک ایریا سلیلیتا ہوں ریکٹینگل کی شیپ میں تو اس کے لیے میں کمانڈ باہر میں آکے ری سی لکھتا ہوں اور میں اپنی ریکٹینگل کا کوئی بھی کارنل لے تو یہ پہرے کارنل پر کلک کیا اس کے بعد میں چاہے تو اس کو مینویلی ڈراغ کر سکتا ہوں جا کر مجھے کوئی ڈیمینشن دے رہی ہیں تو میں یہاں پہ یہ ڈی لکھ کے اس کی ڈیمینشن دے سکتا ہوں جس کے بارے میں ریکٹینگل کی آٹو کیڈ کی میری ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی تو میں فرضی طور پہ اس کو یہ ایک ریکٹینگل دے لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میری جو ایکسیویشن ہے اس کا یہ باٹم ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو میرا ایوریج ایلیویشن ہے وہ بارہ سائد بارہ کچھ اس طرح سے آ رہے ہیں اس سائیڈ میں شاید کچھ نیچے تین پانچ اور ساتھ کچھ آ رہے ہیں لیکن موسٹی جو میرا اوپر لیول ہے جو وہ بارہ میٹر ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس لیول کو میں مان لیتا ہوں کہ میں نے ایکسیویشن کی تھی یا کرنی ہے دو میٹر تک تو میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں یہ میری ایک پولی لائن ہے تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں کنٹرول پلس ون کی کی پیس کرتا ہوں تو میرے پاس پراپرٹیز کا ڈائیلاک بکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو اس میں اگر آپ اس کے جیومیٹری کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ اس کے ایلیویشن کا وہ بتا رہا ہے تو ایلیویشن میں اس میں زیرو شو کر رہا ہے کیونکہ میں نے ایک سمپلی ریکٹینگل اڈرا کی ہے اس کو کسی قسم کا ایلیویشن نہیں دیا تو میں اس کا ایکسیویشن ایلیویشن کر لیتا ہوں پلاس ٹو پولی لیکن میں انٹر کرتا ہوں جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ میرا جو ریکٹینگل ہے اس کی ساری کا ایلیویشن جو ہے یہ دو میٹر ہو گیا ہے اچھا میرا باہر کا جو ایلیویشن ہے وہ بارہ ہے تو میں یہاں پہ کٹ اور فل کی والیوم نکالنے والا ہوں تو میں اس کو کر لیتا ہوں وان انٹو وان ریشو کر لیتا ہوں تو وان انٹو وان اگر ریشو کروں تو دو میٹر سے بارہ اس کا اگر میں فائنل ایلیویشن کروں اور تو یہ دو ہے تو باقی دس میٹر میرے پاس ہائٹ میں بچے گا تو دس میٹر میں وان انٹو وان کا سلو کروں تو مجھے اس کے باہر دس میٹر کا آفسیٹ لگانا پڑے گا تو آفسیٹ لگانے کے لیے میں اور لکھے انٹر کرتا ہوں اور آفسیٹ اپنا میں دس میٹر لکھ کے انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں لائن کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے باہر میں بائر وری سیڈ پر میں اپنا جو ہے وہ آفسیٹ لگا دیتا ہوں اب اس میں میں آپ کو تھوڑا مزید بتاتا جاؤں گا کہ یہ میری اندر کی فینش کی لائن ہے اور یہ باہر کی گرون کی لائن ہے تو باہر کی لائن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اگر آپ اس کی پراپیٹیز میں آئیں تو سیم اس کا ایلیویشن زیرو شو کر رہا ہے تو میں اس کو ایلیویشن جو دیتا ہوں وار ٹوائل ملک کے انٹر کر دیتا ہوں تو میری جو باہر کی سرفس ہے اس کا ایلیو سوری میں دوبارہ آتا ہوں اس کو پر پھر ہی میں نے اس کی ایچلی ویٹس جو ہے وہ چینج کر دیتی تو میں اس کی ویٹس جو ہے وہ زیرو کر دیتا ہوں ایلیویشن جو ہے وہ میں اس کا بارہ کر دیتا ہوں بارہ لکھ میں نے انٹر کیا اور اس کے بعد میں اس کے پرس کرتا ہوں تو میں دوبارہ اگر اس کے اوپر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پراپیٹیز کے اندر اس کا ایلیویشن یہاں پہ یہ بارہ دکھا رہا ہے تو میں پراپیٹیز کے ڈائی لاکس بکس کو کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ایک سرفس میں نے پہلے کریٹ کی انجیل کی نام سے جو میرا ریل گراؤنڈ کا ہم میں اس کے سرفس کے اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کر کے ایک نئی سرفس کریٹ کر لیتا ہوں اور اس سرفس کو میں نام دیتا ہوں پلان ایکسیویشن کہ میرا جو ایکسیویشن کا پلان ہے تو یا اس کو ڈزائن ایکسیویشن کہہ سکتا ہوں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے وہ آپ دے سکتے جی میں اس کو ڈیزائن ایلیویشن دیتا ہوں اور اس کا سٹائل بھی سیم میں وان ان ٹو فائی میٹر میٹران کے جانب سے کر دیتا ہوں اور اوکے پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اوکے پریس کیا تو یہ میرے پاس ایک سرفس کریٹ ہو گئی ہے تو میں اس کے پلس کے اوپر سین کر کے اس کو ایکسپینڈ کر لیتا ہوں انہیں جی دیفنیشن ہے اس کے پلس کے اوپر بھی سین کر کے اس کو میں ایکسپینڈ کر لیتا ہوں اب ہوا کیا ہے کہ جو میں نے پچھلی سرفس کریٹ کی تھی اس میں میں تمام کے تمام پوائنٹ یوز کر چکا تھا ابھی میرے پاس پوائنٹ کا آپشن نہیں ہے تو ہم میں کیا کروں گا اب کرنے کے لیے میرے پاس یہ آپشن ہیں بونٹریز بریک لائن کانٹوز ڈی ایم فائلز جائن اوبجیکٹس یہ تمام آپشن میرے پاس موجود ہے ان میں سے کوئی ایک آپشن میں یوز کروں گا تو میں آپشن جو یوز کرنے والا ہوں وہ بریک لائن کا آپشن ہے جو ہم لوگ اپنے پچھلے ویڈیا میں جب ہم نے روڈ کو کریٹ کیا تھا تب یہ آپشن ہم نے یوز کیا تھا اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا اس کی اوپر لیفٹ کلک کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کریں ایڈ کریں اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو سمپلی اوکے کرتا ہوں کسی کسیل کی میں کوئی چینجنگ نہیں کرنے والا اور اس کے بعد میں اپنی یہ دونوں جو ریکٹینگل کی پولی لائنز ہیں ان کو سیلیٹ کر کے رائٹ کلک یہاں انٹرپرس کرتا ہوں تو یہ میری ایک سرفیس کے لیے ہو گئی ہے اگر آپ اس سرفیس کو دیکھنا چاہے تو آپ اس کو اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کریں اور یہ سیکنڈ لارچ میں ہے اوگجیکٹ بیو تو جیسی میں نے اوگجیکٹ بیو کے اوپر کلک کیا تو یہ میری سرفیس کچھ اس طرح سے ہے یہ اس کا باٹم ہے اور اگر آپ ٹاپ پہ آئیں تو یہ ٹاپ آپ کو کچھ اس انداز میں اس کا ملے گا یہ سائیڈوں پہ جو سلوپ ہے وہ دی گئی ہے اور باقی اندر کا یہ جو ایلیویشن ہے تو یہ میری ایک ڈیزائن ایکسیویشن سلوپ ریڈی ہو گئی ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ اس کا والیم کلکولیٹ کرنا ہے اگر میں دونوں سرفیس کو ملا کے دیکھوں تو میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک ابجیکٹ بیو تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی سلوپ ہے جو میں نے ڈیزائن کریئٹ کی اس میں یہاں پہ اگر آپ اس کارنر میں ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یہ آلیڈی کاٹنا پڑے گا باقی اس کے آلیڈی ایکسیویشن ہوئی ہے یہاں بیچ میں آکے آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ یہ نارف اور اس سائیڈ پہ بیک میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا کم ایکسیویشن کرنی پڑے گی اور یہاں پہ یہ زیادہ ہے تو یہ اس حساب سے یہ کارٹ اور فل کا یہ کلکولیشن کرے گی تو میں اسے کلوز کرتا ہوں کلوز کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں ابھی اس کی ایکسیویشن کا کٹ اور فل کلکولیٹ کرتا ہوں تو یہ کلکولیٹ کرنے کے لیے یہ آپ کے پانچویں نمبر پہ ہے انیلائز اس پر کلک کرتا ہوں یہ ہے والیم ڈیش بورڈ تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو میں اس میں یہ سیکنڈ نمبر پہ بٹن ہے کریٹ نیو والیم سرفس میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کریٹ سرفس کا ایک ڈائی لاکس باکس کھل گیا ہے میں اس کو پر کلک کرتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں یہ کٹ اور فل والیم یہ میں نے ایک نام دے دی ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے جو نام دینا چاہے وہ آپ دے سکتے ہیں میں اس کو سیپلے کارٹن فل والیم دے رہا ہوں کیونکہ یہ میری مٹی کا لیول ہے اور میں اس میں کر رہا ہوں کارٹن فل اس ٹائر یہاں پہ ٹو انٹو ٹن میٹر ہے آپ اپنی مرضی سے برک سکتے ہیں جیسے میں نے لاس پان انٹو فائیو رکھا تھا تو میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں تو اس میں ابھی مجھے کرنا ہے والیم کیلکولیٹ تو والیم کیلکولیٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ دو سرفیس دینے پڑے گی ایک بیس اور ایک کمپیرزن کے لیے جو دوسری سرفیس ہوگی اب میرے پاس جو بیس کی سرفیس آئے گی اس کے لیے میں یہ بیس کو پر کلک کرتا ہوں یہ رائٹ میں لپس بٹن ہے اس کو پر کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں میری سرفیس میرے سامنے آگئی ہیں تو یہاں پہ جو بیس سرفیس ہے وہ میں نیچرل گرانڈ کی جو سرفیس ہے وہ یوز کرتا ہوں اس کو اوپر کلک کر کے سرفیس ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کروں گا اپنی ڈیزائن ایلیویشن والی سرفیس اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ کٹ فیکٹر ہے اور فیل فیکٹر ہے یہ فیکٹر کیا ہے جیسے جو آپ کا کٹ آئے گا جیسے کونکریٹ ہی بات کر رہے تو ون پنٹ فائی فور ہوتی ہے ڈرائی کے لیے تو وہ فیکٹر ہوتے ہیں کہ اگر آپ فیل اور کٹ کلکلویٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو فیلنگ کرنی ہے تو کیا آپ کو سیم جتنا آپ کا والیم آ رہا ہے اتنی فیل کرنی ہے یا کمپیکشن کے بعد اس کا اگر والیم زیادہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں فیل کر جا اسکیل فیکٹر اسکیل فیکٹر جو ہے وہ چینج کرنا پڑ جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں کسی قسم کی دینسٹی اس کی نہیں دیکھ رہا میں اس کو سمپلی جو ریل کٹ اور فیل بن رہا ہے وہی مجھے یہاں پہ چاہیے تو میں اوکی پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اوکی پریس کیا تو یہاں پہ میرے پاس جو کٹ آ رہا ہے وہ کچھ اس انداز سے ہے اور فیل جو ہے وہ 3500 387 کیوبک میٹر فیل آ رہا ہے اب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ تو سارا ڈیم میں تھا تو یہ فیل کہاں سے آ گیا تو میں فیلہ لسک کو گرین چیک دے کے کلوز کرتا ہوں تو اس کو سمجھانے کے لیے میں جاتا ہوں یہ جو میری ابھی نئی سرفس کریٹ ہو گیا اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اگر آپ اوکجیکٹ ویو کی طرف آئیں تو میں نے دیزائن سرفس آپ کو دکھائی تھی وہ بالکل نیٹ اور کلین سائیڈیوز کی تھی لیکن جب دیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سرفس کچھ بے دھنگی سی ہو گئی ہے اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ اپنے ڈیزائن سے نیچے چلا گیا ہے یعنی میں نے دو میٹر کہا تھا تو یہ نیچے چلا گیا اس کا مطلب ہے یہاں پہ کٹ کی بجائے کیا ہوگا فیلڈ ہوگا اب یہ سرفس کیسے ہوگی یہ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ جو میرے دو دوسری سرفس ہیں اور انگیر کی یہ دونوں میں سیلیکٹ کرتا ہوں اوکجیکٹ ویو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے کیا کیا ہے کہ یہ ڈیزائن سے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اور جو ڈیزائن سے اوپر کا والیم ہے اس کو فیل میں لے رہا ہے اور جو ڈیزائن سے نیچے ہے اس کو یہ کٹ میں لے رہا ہے اور اس طرح یہ اگر ہم ڈیزائن کی جو کٹن فیل ہمارا والیم آیا ہے اس کو میں اگر دیکھوں تو وہ کچھ ہم کو اس انداز میں نظر آئے گا کٹن فیل کے بعد ابھی یہ ہمارے پاس اس کا کٹن فیل والیم آگیا ہے اگر آپ کو اس کو شو کرنا ہے تو شو کرنے کے لیے آپ اس کے جو جنرنیٹر جنرنیٹر جو ہے وہ اس کو پر کلک کریں گے کٹن فیل ریپورڈ کے لیے تو یہ انٹرنیٹ ایکس پولر میں اوپن ہو جائے گا اس کو آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو نہیں تو میں اس کے کلوز کرتا ہوں اور اگر مجھے یہ اپنا جو کٹن فیل والیم آیا ہے اگر مجھے یہ اس کے اوپر ایڈیٹر کے شو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایلفہ بیٹکس آسائن ہے انسٹ کٹن فیل سمبری تو اس کے لیے کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈسپریے میں جہاں پہ کٹن فیل چاہیے وہاں پہ آپ کلک کر دیں تو آپ کا کٹن فیل جو ہے وہ سرفس کے اوپر آ جائے گا میں اس کے نزدیک لے جاتا ہوں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا کم ہے تو آپ اس کو سکیل فیکٹر کے پر یہ بلاکی شکل میں انسٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو دبل یا ٹپل جتنا بھی آپ کے ریکوائرمنٹ ہو اس کے حساب سے آپ اس کو چینل کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں کٹ زیادہ کرنے جا رہی ہے تو وہ شو کرنے کے لیے آپ اس کو بریکٹنگل شیپ دے کہ اس کو کوئی کلر دے سکتے ہیں یہ خیر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے کٹن فیل کو کس طرح ریپریزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ سیپلی میں نے کیا بتایا ہے کہ ہم دو سرفس کے ساتھ کیسے اپنا کٹن فیل کا والیم کلکولیٹ کر سکتے ہیں کٹن فیل کے والیم کے اوپر یہ میری پہلی سرف ویڈیو ہے اس کے اوپر میں مزید کچھ ویڈیو دو سے تین بناوں گا جس میں میں لائک بریک وال یا کچھ کونکریٹ وال ہو سکتی ہے یا لائک بینسلری وال اس کا پر سیکشن کو فالو کر کے ہم لوگ اس کو کیسے کلکولیٹ کٹ کیسے کریں گے اور اگر اس کے اندر ہم وال بنا لیتے ہیں وال کا بنانے کے بعد ہم دوبارہ اس کو فیل کیسے کریں گے اور اس کا والیم کتنا ہوگا یہ سرفس ڈیزائن اور ایکچل ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں اصل میں اگر آپ میرے سیول 3D کے ویڈیوز کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو شاید سامنی ہا رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ کی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کوئیسن کریں اور یہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی ضرورت ہے اس کو آپ تھوڑا فالو اپ کریں اور اگر آپ سمجھ دیں کہ مجھ سے کوئی میسنگ ہو رہی ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کو اچھا انداز میں پیش کر سکوں جیسے یہ آج دیکھ لیں کہ یہ آج کا ویڈیو ہے یہ آج شام ہوگی ہے اس میں 245 اونی بیوز ہیں یہ ایک ویڈیو پہلے کیس میں 316 ہیں اس کے بعد یہ دو ویڈیو پہلے کیس میں 525 ہیں تو یہ آپ یقین کریں گے کہ ایک ویڈیو کو بنانے میں دو سے تین گھنٹے ایزی لگ جاتے ہیں پہلے ان کو بنانا اور پھر اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ان کو رینڈنگ کرنا تو یہ کافی منت طلب ہوتا ہے اور اگر ریسپانس دو سے تین سو ویڈ کی شکل میں ہے تو پھر اس کے اوپر دن نہیں کرتا کنٹیو کام کرنے کے لیے تو بہرحال انشاءاللہ آپ لوگوں کی کومنٹس میں مجھے پتا چلے گا کہ میں ان کو کنٹیو کروں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ ہم لوگوں کو وانتھ آتر ویو مل ہی جائیں گے جو کہ پہلے میرے سیول تری دی کے کسی بھی ویڈیو پہ اوپر نہیں ملے میکسیما مجھے ٹوپوگرافی کا ایک جس میں ہم لوگوں نے ہاں اس میں ملے ہیں اور اس کے اوپر میں ایک آج آپ لوگ کے لیے کوئیسٹن بھی چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے آپ لوگوں کا پتا چلے کہ کتنا انٹرسٹ آپ لیتے ہیں میرے ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے جی اس میں کیا کیا تھا کہ ہم نے جو میرے پوائنٹ امپورٹ کیے تھے ان کو میں نے ڈراو کیا تھا اور ڈراو کرنے کے لیے میں نے فیچر لائن کا استعمال کیا تھا میرا آپ لوگوں سے کوئیسٹن یہ ہے کہ جب میرے پاس آلڈی آٹوکیڈ میں پولی لائن اور تھری ڈی پولی ہے تو اس میں دونوں کے ہوتے ہوئے میں نے اور فیچر لائن کا استعمال کیوں کیا اور اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میں نے کیوں کیا ہے تو اس سے تھوڑا مجھے بھی پتا چلے گا کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو کتنے دھیان سے دیکھتے ہیں تو کینلی اس کوئیسٹن کا آنسر مجھے ضرور دی جائے گا اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تو اس سے مجھے بھی پتا چلے گا کہ آپ لوگ کا ویڈیو میں کتنا انٹرسٹ ہے تو میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہے اس ویڈیو کو یہیں کر رکھتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے اور مجھے سونا بھی ہے اور اس کو سانے سے پہلے رینڈر کر کے صبح اس کو اپلوڈ بھی آپ لوگوں کے لئے کرنا ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ